بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح چھٹ چھٹے پیسوں میں کاٹ لیں اور یہ بینگن ہے بینگن کو بھی آپ اس طرح چھٹ چھٹے پیسوں میں کاٹ لیں اس طرح یہ تھوڑے سے بینگن نہیں ہے آپ کے مرضی ہے آپ چاہیے جتنے مرضی یوز کر لیں یہ ٹوٹ ماٹر ہے ہری مرچ ہے دو سے تین عدد یہ پیاز ہے ان سب چیزوں کو یہ چاپر میں چاپ کر لوں گی اور یہ نمک ہے سب سے پہلے یہ بینگنوں کو نمک لگایا بس تھوڑا سا نمک لگائیں گے پھر یہ کان فلور ہے یہ ون ٹی بل سپون کان فلور کا ایٹ کر دیا اور ہاف ٹی سپون یہ ہلتی پورڈر ہے اس کو بھی ایٹ کر دیں اچھی طرح اس کو مکس کر لیں یہ سارے بینگنوں کو کان فلور اچھی طرح لگ جائے چلیں جی اب ادھر سے یہ پیاز ٹماٹر اور ہری مرچیں اس کو ہم چاپ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آئل گرم ہو چکا ہے اس کے اندر اب یہ بینگن ڈال کر اچھی طرح فرائی کر لیتے ہیں اب دوسری طرف مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ ٹماٹر اور پیاز اور ہری مرچیں چاپ ہو چکی ہیں اس کو ہم آئل کے اندر ڈالتے ہیں اچھی طرح بھول لیں اس کے بعد یہ مان ٹیبل سپون ادھر کو لسن کا ڈال دیں ادھرک لسن کا پیز ڈال کر اچھی طرح بنائی کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی سمیل نہ آئے ہارف ٹی سپون یہ زیرہ ہے اور ہارف ٹی سپون ہی سکا دنیا پورڈر ڈال دیں ہارف ٹی سپون لال میرچ پورڈر وان فور ٹی سپون نمک ڈال دیں وان فور ٹی سپون ہلدی پورڈر ہارف ٹی سپون یہ کٹوی لال میرچ ان مسالوں کو ڈال کر اچھی طرح بنائی کر لیں اچھی طرح بھول لیں ہارف ٹی سپون یہ ٹی سپون ٹی سپون کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اچھی طرح بنائی کر لیں اور یہ بینگن کو نکال لیں بینگن فرائی ہو چکے تھے اب اسی آئل کے اندر یہ آلو کو ڈال دیتے ہیں آلو بھی اچھی طرح فرائی کر لیتے ہیں اس طرح سارے آلو آپ ڈال دیں اس کو آئل کے اندر اچھی طرح یہ فرائی ہو جائیں گے تو ہم نکال لیں گے چلیں جی یہ آلو فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو نکال لیتے ہیں ادھر سے مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے اسی مسالے کے اندر یہ آلو کو ڈال دیتے ہیں پلیز مجھے اچھا اچھا کمیٹ میں بتایا کریں میری آپ کو ریسپی کیسی لگتی ہے مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے آپ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چلیں جی اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں پانی ڈال کر دو سے تیر منٹ تک کور کر دیں تاکہ آلو اچھی طرح اور گھل جائیں دو سے تین منٹ کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ لیں جی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آلو اچھی طرح گھل چکے ہیں اب اس میں فرائی کی ہوئے بینگن ڈالتے ہیں بینگن ڈال کر بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی بھون لیں بس اب تھوڑی سی سکھی میتھی اس کو ڈال دیں اور ہاف ٹی سپون یہ گرم مسالہ ہے گرم مسالہ ڈال کر اس کو دو سے تین منٹ تک پھر سے کور کر دیں بس ہلکی آنچ میں کور کر دیں چلیں جی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں کور کو ہٹاتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبدست خوشبو آ رہی ہے دیکھیں آلو اور بینگن کی دیکھیں لکنگ دیکھیں کتنی زبدست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ کو یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں اب اس طریقے سے بھی بنائیں بہت مزیدار ہے میں نے پہلے بھی آپ کو آلو بینگن کی ریسپی دی ہوئی ہے وہ اور طریقے کے ہیں یہ اس طرح آپ اس طریقے سے بھی بنائیں آپ کو یہ بھی طریقہ بہت پسند آئے گا یہ آلو بینگن فرائی کر کے بنائے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیا کریں اور مجھے کمیٹ میں بتائیں میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے دنیا جہانوں کی خوشیاں تعاف فرمائیں میرے لئے بھی آپ دعا کر دیا کریں چلیں جی ہمنا کی ماما کو اب نیکسٹ ویڈیو تک اجازہ دیجئے اور کے پھر اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی